ہمیں سوال بیجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کی عمر کے اندر نبی بنے نبوت ملنے سے پہلے بھی غارِ حراء کے اندر جایا کرتے تھے تو وہ کن مقاصد کے لیے غارِ حراء کے اندر جایا کرتے تھے بہت اچھی بات ہے اور جس نے بھی یہ سوال کیا اللہ اس کو جزائے خیر دے بڑی غلط فرمیت سے دور ہوگی پڑے لکھے لوگ بھی یہی باتیں کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غارِ حراء میں جاتے تھے کتابوں میں بھی ہمیں یہی سناتے ہیں پڑھاتے ہیں بہت غلط بات یہ تو وہی کفار والی بات تھی کہ یہ چیاری کر رہا ہے گھڑ رہا ہے منصوبہ کہ میں نبی بن جوں اس کیلئے غارِ حراء میں جاتا ہے اچانک ایک نرکیز اطاق رشتہ آ گیا بہت قیامت ان لوگوں نے اسلام پر ڈال دی کہ حضور پہلے سے یہ منصوبہ بنگیاں کر رہے تھے دعائی خدا کی اس بات سے توبہ کریں آپ نبوت سے پہلے ایک دن بھی غارِ حراء میں نہیں گا یہ جھوٹی بات توبہ کر لیسے نبی کے ذہن میں بھی نہیں تھا تو میں نے نبی بننا یہ وہی یعنی یا میں غاروں میں جاؤں نہیں یہ میری بات آپ کو عجیب محروم ہوگی مر یاد رکھ لے صحیح بخاری نکالیں نبی بننے کے بعد آپ غارِ حراء میں کریں توبہ توبہ کچھنی غلط بات مشہور کرنی پرشتہ آیا ہے غارِ حرام نبی بن چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وئی آنے شروع ہوگی تھی مگر وئی کی قسم کیا تھی رویا خواب سچے خواب بس آپ دیکھتے ہیں صبح روشن ہوتے حضرت عاشاء فرماتے ہیں نبوت کا عدب ہوا تو وہ خوابوں سے ہوا ان خوابوں سے پھر آپ کے درمی شور پہلو وہ اللہ کی طرف سے جب اشارے ہوئے وہ پوری ہونے لگی پھر آپ کے اندر رغبت ہے پھر آپ گرہ جانا شروع ہوئے یہ صاح حلحاظ ہے کہ نبوت شروع ہونے کے بعد پہلے ہی نکالنے جہاں کتاب بدل وئی پسا چلے گی آپ پہلے نہیں کبھی کہتے جب ہوئی اللہ نے نبی بنا دیا خواب آپ ہمارے اپنے جیسے خواب نہیں ہو سمجھے نبی کا خواب بالکل بھئی وہ جاگتے جو کچھ دیشنا سوتے دیشنا برابر ہوتا ہے وہاں صاحب بتایا گیا جو وئی کا آغاز ہوا خوابوں سے لفنا ہے بعد میں پھر آپ کے دل میں پہلے وہی خوابوں سے لفنا ہوگی اب یہ مقرر ہو گئے اور یہ بخاری حراوالی بات بخاری حراوالی بات بھی سننا ہے بخاری صلی اللہ نکال لینا سب پڑے لکھے لوگ جا کر اور پہلے ہی حدیثی نکالنا بدل ہوئی پتا چلے گا کہ وہی کا آغاز وہاں ہم معاشا فرماتی ہیں وہ رشتہ باد میں آنے والی بات ہے کئی مہینے سے یہ سلسلہ تھا نبی بات مل گئی تھی خواب آتے سے پورے ہوتے سے پھر آپ کے دل میں پھر محبت دانے یہی خلا کی یہ حدیث کے اثر نظر ہی نکال سے اپنے طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ پہلے جانا شروع ہوئے کبھی نہیں آپ گئے گارِ حمرہ میں نبوت ملنے کے بعد گئے باقی نبوت ملنا میں جو کہہ رہا ہوں یا کہا نبی بنے اس میں بھی غلطہ نہیں ہے کوئی رات چلتا نبی نہیں بنتا کہ جا رات آدمی اللہ نے پکڑ رہا کہ نبی بنا تو اس کو ایسا نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں آگ لینے گا نبی ہوگا سارا کسہ غرض ہے ایسے نہیں ہوا نبی جو جب وہ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدہ کو کہ تابوت میں اس کو بھا دو آخر مان تھی تسلیلی وَا صاف قائمنا رادو ہوئے رہ کے وَجَعِلُوحَ مِنَ الْمُرْسَلِ ہم واپس لے آئیں گے ابھی تیرے پاس اور اس کو ہم پیغمبر بنانے والے ہیں جو نبی ہونا ہوتا ہے میرے بھائی وہ سمجھے پہلے سے چنا ہوتا ہے نبی بنا کر اللہ پیدا کر رہا مگر اسے خبر نہیں ہوتی یہ لوگ جو ہوت بوٹ ہیں کہ پہلے جانتا وہ نہیں جانتا سیار ہو رہا ہوتا اسے اسی وقت پتا چلتا ہے جب اللہ کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے مگر اس کا ہم کے لیے سمہ جیتا اللہ قدر الیام اللہ نے کہا دوڑی لگتی نا چھوٹی سے یا گھونچائی اسی وقت سے تو سمجھے با مارکہ ہوتا مر پتا اوستن چلتا جب وہ پک جاتا کھانے کے قابل ہوتا جس کو نبی اللہ بناتا وہ مجتباہ ہوتا چنا ہوا ہوتا اپنی نگرانی میں اللہ اس کو پھالتا اس کی ادھاد کرتا وہ پہلے کفر شرک نہیں کرتا پھر اعلان ہو جاتا اعلان کہنا چاہیے اپنے نبی اللہ کی نگاہ میں کہنے جو غارِ حرا کے حوالے سے مولانا نے آپ نے گفتگو فرمائی ہے میں اپنی مطلب تاکہ یہ غلط تہمی دور ہو اس نے مطلب سادگی کے باو میں نے کہہ سکتا ہوں کہ آٹھ تک میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی اونٹو کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اس نے ذکر نہ کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان سے پہلے تنہائی کو پسند کرتے تھے اور سطو اور پانی لے کر غارِ حرا کے اندر چلے جایا کرتے تھے بلکہ کوئی کتاب نہیں نگر آتی بلکہ تاہر شاہ بھینانوں نے سلسلہ اتنا دراز کیا کہ یہ سنت آت کے دادا سے آرہی چبدر مطلب جایا کرتے تھے غر حضور بھی جاتے تھے آپ یہ تھا وہ تھا بھئی آپ حدیث دیکھیں اس میں کیا لکھا آپ اپنی طرح سے یہ رویتیں کرتے ہیں بلکہ صاف الفاظ ہے کہ نبوز مل بیج غیق آغاز ہو چکا اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں پہلے آپ نے سلسلے کو مکمل کر لیتے ہیں کریں کریں یہ آپ سے ہی کرنا ہے نا صرف اتنا پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں نا آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم اللہ قال پہلے جب وی کا آغاز ہوا تو خواب دیکھیں آپ جب خواب دیکھتے تھے تو صبح کی روشنی کی طرح سچے حسابت ہوتے خوابوں کے بعد خوابوں کے بعد ہو گیا من الوی بدہ ہو چکا مولانا آپ کی بات بجائے اور درست ہے مطلب پائیدار بات ہے لیکن برقسمت ہی دیکھئے کہ ہمارے ملک کے اندر یعنی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس چیز کی نشانتہ ہی نہیں آپ کے سامنے یہ پڑھے لکھے لو میں چونکہ نصارہ اور یہود کی کتابیں پڑھتا میں دیکھ سب سے بڑا حملہ ہی ہوں کہ یہ کہ آپ کا نبی بیت پہلے چیاری کر رہا وہ گھر رہا تھا کہ مجھے کوئی آئے الہام اچانک ایک میں نے کہہ دیا فرشتہ ہے نہیں حضور کے ذہن میں یہ صبر تک بھی نہیں قرآن پاک میں جیسے کہا ہمارے کئی دوست کہتے ہیں پہلے یہودی انہیں پہچان لیا یہ بھی باتیں ہیں یہ عیسائیوں کی کتابیں پڑھے پھر پتا چلے گا کہ یہ موجزے کیا نتیجہ دکھا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بہیرہ رہے بزرستہ شام گئے اس نے ان کو بیوکو بنایا کہ تم تو نبی ہونے والے ہو یہ دماغ میں بٹھا لی ہے یہ باتیں چھوڑ لیں اللہ جیسے قرآن میں کہتا ما کنت ترجو این یلقا علیکل کتاب تجھے تو یہ توقع تک نہیں تھی کہ مجھے پر کتاب ہوتا ہے حضور کو ایک دن بھی خیال نہیں ہے ما کنت تغریم الکتاب والاگ تو جانتا ہی نہیں تک کتاب اور ایمان کیا ہوتا یہی تو موجزہ کہ اچانک چالیس سار کے بعد ایک تشمہ پھوٹا آپ نے کہا یہ اگر باہر سے رہنی آئے پہلے کیوں نہیں تھا میرے پاس کوئی تیاری نہیں تھی کوئی آپ کو بمان نہیں تھا یہ مسلمان کام خراب کرتے ہیں موجزوں کے شوقین ہیں پتہ ہی نہیں کہ کافر مورٹا لگائے باتے وہ کہتے ہیں بھیرا رائے بن عیسائی جو تھا اس نے ان کے دماغ میں بڑھ دیا یہ ورکہ بن نوفل کی بات بھی غلط دیان کر دی کہ حضرت خدیجہ ورکہ کے پاس لے گئی ورکہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے عیسائی نے تمہارے نبی کو بے وقوع بنایا اس نے کہا دیا کوئی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی نہیں ایسا ایسا حدیث پاک کو خراب کیا میں نے اس لیے تیار صاحب اس پر خطبہ دیا کہ اللہ کے لیے بدر وعی کو سمجھو شیخ الحدیث کیوں میں بنا غرق کر رہے ہو نہ آپ غارے حرام نے کہا پہلے وعی کے بعد گیا اور ورکہ کے پاس اس لیے نہیں کہا اچھا ہو گیا یہ بات کسی نے لکھ دی دلکل نہیں اس لیے کہا میں تصبیح کراؤں کہ میرے پاس فرشتہ آئی نبی کو نہیں پتا چلتا تھا فرشتہ تد کافروں سے پوچھا عام لوگ بتائیں گے اس کو یہ حضرت خدیجہ نے جب سنانا آپ سے خوشی ہو ایمان لائی کہ اللہ آپ کو نہیں اس لیے پھر کہا کہ میرے چچا کا لڑکا نصرانی عالم ہے وہ بتاتا رکھا کہ نبی ہے اس لیے اس دولت سے اس کو بھی مستقید کرنا دی اور اس کو اطلاع دینی چاہیے وہ اس لیے دے دی کہ اس کو بتایا جائے کہ جو نبی بتاتا ہے نا جب بتایا اس نے کہا یہ تو ہوئی اور کہا اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب آپ کی قوم نکالے گی تو میں آپ کی بے نسان مدد کرنے پتا لگیا اس کو اس کو خبر دی کہ اس کو بھی ایمان نصیب ہو جائے آپ کو کسی چک صلیح کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب وہی حقی ہے نبی پر بیلکل جیسے آپ مجھ کو دیکھنے پر مولانا شاہد بیٹھے نبی اس طرح وہی کو پہچانے جرہا بھی اس کو نہیں سوچنا پڑتا وہاں شک نہیں ہوتا جو حضور نے آگر کہا میرا دل کام تھا مجھے خطرہ اس کو بھی انہوں نے کہا دیا حضور کو پتھا ہی نہیں تھا کہ میں نبی نہیں وہ ڈر نبوز کے بوز کی پڑا سکتا اللہ نے میری زندہ یہ کام لگا ساری دن میں کافر ہے میں تنہا ان سے جنگ روڑوں گا ہاں سارا باقیات نئے سرے سے پڑھنے گی وہ جب کام کر دیا ہے نو